کرنے کے لیے سلسلہ آگے چلا رہے ہیں وہ صرف ایک غریب آدمی کو متاثر کرے گا جناب سپیکر میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ایگری کلچر سیکٹر جو اس ملک کی بیک بون ہے یہ میرے سامنے بجٹ سپیچ وزیر خزانہ کی موجود ہے جس کے تقریباً اٹھتیس صفحے ہیں ان اٹھتیس صفحوں پہ یہ آٹھ لائنے ہیں جس میں ذرات کا ذکر کیا گیا ہے اور ان آٹھ لائنوں میں ذرائی سیکٹر کے لیے جو روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں تقریباً 38% کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس کو اس پورے کے پورے بجٹ میں آپ نے مکمل طور پر نظر انداز کی ہے ایگری کلچر سیکٹر مکمل طور پر نظر انداز ہے کسان کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں ہے اور جو آپ کے جی ڈی پی کا تقریباً 25% ہے اس کو آپ نے کوئی ریلیف نہیں دیا جناب سپیکر اس بجٹ کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے ملک کو اس وقت فوری طور پر مشکلات سے باہر نکال سکتا ہے ایگری ہم ایک بوری بھی نہیں لیں گے اور میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی الیکشنز میں شکست کا بدلہ پاکستان کے عوام سے لے رہے ہیں اور آپ تحریک انصاف سے وہ بدلہ نہیں لے رہے ہیں آپ ملک کی عوام سے وہ بدلہ لے رہے ہیں ایک عام آدمی کو آپ نے اپنے ٹارگٹ پہ رکھ لیا ہے کہ بھائی انہوں نے تو ہمیں ووٹ ہی نہیں دیا لہٰذا ان کی چمڑی ادھیڑ لیں اور ان سے بدلہ لے رہے ہیں کہ ان کو خود ادنازہ ہوگا کہ انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا یہ بھکتے ہیں جناب سپیکر ہم اس چیز پہ ضرور احتجاج بلند کرتے رہیں گے میں جناب سپیکر یہاں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ بی آئی ایس پی پروگرام میں آپ نے جو اضافہ کیا وہ ایک بہت اچھا اضافہ ہے اور بی آئی ایس پی پروگرام غریب آدمی کا پروگرام ہے اس میں یہ میری چند گزارشات ہوں گی اور وہ گزارشات اس سلسلے میں ہیں کہ اس میں ایک آپ نے چیز شامل کی ہوئی ہے کہ جو اس پروگرام سے مستفید ہونے والے لوگ ہیں اگر وہ ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوگی تو آپ اس کے لیے بھی ان کو علیدہ سے پیسے دے رہے ہیں جناب سپیکر میری یہ گزارش ہے میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ ان کو جو آلڑی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور ان کو یہ بھی انسینٹیو دے رہے ہیں کہ آپ مزید بچے بھی پیدا کریں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے تو یہ سنکرنائز نہیں ہوتا اس سلسلے کو ضرور سوچ لیجئے اور اگر ہو سکے تو یہ والا پیسہ ان کے طلبہ جو ان کے بچے پڑھتے ہیں ان کے وظائف بشامل کر دیا جائے اس میں ٹرانسپرنسی کی بھی ضرورت ہے جناب سپیکر میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ وائنڈ اپ کریں شیلال صاحب وائنڈ اپ کریں آپ کا ٹائم اپ ہو گیا ہے میں دو منٹ میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں جناب سپیکر یہاں ہمارے اپنے کچھ علاقائی مسائل بھی ہیں دریائے سندھ کی مغربی پٹی کے اوپر جہاں جس جگہ سے میں بلونگ کرتا ہوں اس بجٹ کے اندر چشمہ رائٹ بینک کنال کے نام سے ایک لفٹ پروجیکٹ کا ذکر موجود ہے میں وزیر خزانہ صاحب کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس پروگرام کو اس پروجیکٹ کو جو خیبر پختون خوا کے علاقوں کے لیے ہے اس کو پنجاب تک ایکسٹینٹ کر دیا جائے یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے اور اس پروجیکٹ کو جو اس کا اگلا جہاں پہ یہ ختم ہوتا ہے اگلا جو حصہ ہے وہ پنجاب میں شامل ہے اگر اس کو بھی اس پروجیکٹ میں شامل کر دیا جائے تو یقیناً ہزاروں اکڑ زمین جو بنجر پڑی ہوئی ہے اس کو فائدہ ہوگا جنابی سپیکر میں اس کے علاوہ یہ بھی گزارش کروں گا کہ لیہ تونسہ بریج جو اس وقت انکمپلیٹ کھڑا ہوا ہے دو ہزار بائیس کے اندر اس کا ٹینڈر ہو گیا تھا دو ہزار بائیس سے لے کے اب تک کام کی رفتار بہت سلو ہے اگر اس کو مکمل کر لیا جائے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن ایک شیر کے ساتھ اختتام کرتا ہوں محبت گولیوں سے بو رہے ہو وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو گھما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو یہ فاتہ پہ سے کون سے ممبران ایک ممبر کو موقع ملے گا پلیز لیے کہ صبح سے لے کے ہم ٹائم نہیں دے سکے ہیں بجٹ سپیچ پہ بجٹ سپیچ پہ بجٹ سپیچ پہ